بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے ایمان والوں تمہیں کیا ہوا جب تم سے کہا جائے کہ خدا کی راہ میں خرج کرو تو بوجھ کے ہمارے زمین پر بیٹھ جاتے ہو کیا تم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے پسند کر لی اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے نہیں مگر تھوڑا یعنی یہاں آخرت کی مسلمانوں کو ترغیب دلے جا رہی ہے کہ اپنی آخرت کی فکر کرو اور آخرت کے لیے اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرج کرو تاکہ تمہاری آخر سبر جائے فرمایا اِلَّا تَنْفِرُوْ يَعَذِّبُكُمْ عَزَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُغُوْهُ شَيَّا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيِّنْ قَدِيَا اگر ناکوچ کروگے تو تمہیں سخت سزا دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا اور تم اس کا کچھ نابکار سکوگے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اگر تم اور پھر فرمایا یعنی یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ تبوک کے حوالہ سے یہ عیت کریمہ نازل ہوئی ہے غزوہ تبوک میں کہ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دینے کے لئے یہ نازل کی گئی ہے اور یہ غزوہ تبوک جو ہے جس میں ترغیب دلائی جاری ہے مسلمانوں کو یہ ماہ رجب المرجم میں نو ہجری میں ہوا تھا اور یہ غزوہ تیف کے بعد واقع ہوا ہے اور تبوک مدینہ منورہ سے چودہ منزل کے فاصلے پر شام کی جانب واقع ہے تو اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو ترغیب دلائی گئی اور کہا کہ اس میں برچڑ کر حصہ لو اور حضور کی غلاموں نے برچڑ کر حصہ بھی لیا سبحان اللہ اور فرمایا کہ اِلَّا تَنصُروهُ محبوب کی مدد نہ کرو تو بے شک اللہ ان کی مدد فرمائی بے شک اللہ نے ان کی مدد فرمائی جب کافروں کی شرارت سے انہیں بار تشریف جانا ہوا صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے جب ہم نے یار سے فرما دیتے غم نہ کھا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنا سکینہ اتارا اور ان فوجوں سے ان کی مدد کی جو تم نہ دیکھیں اور کافروں کی بات نیچے ڈالیں اللہ ہی کا بول بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے یعنی یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تم میرے محبوب کا ساتھ نہ دوگے ان کی مدد نہ کروگے ان کے ساتھ نہ چلوگے تو اللہ تبارک وطالعہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کی جو ہے مدد فرماؤں گا اور ایک مثال دے کرنی بتا رہا ہے ایک واقع کی طریف شارہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجرت کی رات غار کے اندر جلوہ فرما تھے یعنی غارے خور کے اندر جلوہ فرما تھے تو اس وقت ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کی غلامی کر رہے تھے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت تو تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو میں نے تو ایسے حالت میں جب میرے محبوب تنہا تھے ایک صرف غبو بکر صدیق تھا اور کافر پیچھے چڑے ہوئے تھے اور آپ کو تلاش کر رہے تھے تو میں نے تو اس وقت اپنے محبوب کی مدد کی ہے میرا محبوب تمہاری مدد کا محتاج نہیں تم میرے محبوب کی غلامی کے جو ہے غلامی کر کے اپنی آخر سوار تم محتاج ہو سکتے ہو میرا محبوب تمہارا محتاج نہیں تو اس لیے جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی غلامی اختیار کرو میرے محبوب کا ایسے حالات میں جو ہے سات دو تو اگر سات دوگے تو تمہارا فیدہ نہیں دوگے تو اس میں میرے محبوب کا نقصانی میں اپنے محبوب کی اکیلا ہی مدد کرنے کے لیے کافی ہوں تو تو اس وقت صرف دو ہی تھے انہیں باہر تشریف جانا ہوا یعنی ہجرت کی رات کی بات صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے ابو بکر صدیق اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جب دشمن سر پہ پہ پہنچا غار کے دہانے پہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صحابی حضرت ابو بکر صدیق یارِ غار عرض کرنے لگے ہیں حضور دشمن تو وہ سر پہ پہنچا ہے تو کیا بنے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعْنَا صدیق تو غم نہ کر بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ میرے آقا نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکونتا فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی غیبی مدد فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے محبوب کی مدد فرمائی ہے اور اللہ کا محبوب کسی کا دنیا میں سے کسی کا مطاد نہیں ہے ہاں اگر کوئی ان کو غلامی اختیار کرے گا تو وہ اس کے اپنے لئے ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سوڑے گی فرمایا اِن فِرُو خِفَافَمْ وَسِقَالَمْ وَجَاهِدُوا بِعَوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ زَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْكُونْتُمْ تَعْلَمُونَ کوچھ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے یعنی خوشی خوشی جاؤ اپنی جان کو ہلکا سمجھتے ہوئے یا بوجل پان بھاری دل ہے جس طرح بھی ہو سکے تم کوچھ کرو راہ جہاد میں نکلو اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور اپنی جان سے یعنی اللہ کی راہ میں مال جان خرج کرو یہ تمہارے لئے بیت رہ کر جانو اس میں کوئی شک نہیں لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا مُسْحَفَرًا قَوْسِدًا لَتَّبَعُوكَ وَلَاكِمْ بَعُودَتْ عَلَيْهِمُ الشُقَّهُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِسْتَطَعْنَا لَا خَرَجْنَا مَعَكُمْ يُولِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَيْنَّهُمْ نَكَادِبُونَ فرمایا اگر کوئی قریب مال یا متوسط متوسط سفر ہوتا تو ضرور تمہارے ساتھ جاتے ہیں مگر ان پر تو مشقت کا راستہ دور پڑ گیا اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا بن پڑتا تو ضرور تمہارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو حلا کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ بے شک ضرور چھوٹے ہیں یعنی یہاں اُن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ جو منافق تھے جو غزوہِ تبوک میں جانے سے جی خطرہ رہے تھے اور کہتے تھے بڑا دور ہے اگر قریب ہوتا تو ہم چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ اُن کے جو نظریات ہیں اور ان کے جو کرتوت ہیں ان کا ذکر فرما رہا ہے اور کافروں نے امیشہ ہی ایسے کیا ہے جب دیکھا کہ دور کا سفر ہے یا دشمن کا وقتی ضرور پر غلبہ ہے تو پیچھے بھاگ جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں اور جب دیکھتے کہ مسلمانوں کے کچھ ہاتھ آ گیا ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی ہے یا ان کا پرڑا بھاری ہے تو پھر مسلمان کے ساتھ ہو جاتے تاکہ مالِ غنیمت ہاتھ آئے تو یہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے فرمایا اللہ جانتا ہے فرمایا کہ اللہ تمہیں ماف کرے تم نے انہیں کیوں اذن دے دیا جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظہر نہ ہوئے تھے چھوٹے اور پھر فرمایا اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے چھوٹی نہیں مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ خوب جانتا پرہیزگاروں کو یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی ان کا بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ منافقین جو ہیں یہ جوٹی قسمیں کھاتے ہیں منافقین ہمیشہ جوٹی منافق ہوگا وہ ہمیشہ جوٹ ہو لے اور یہ منافقوں کی ارامت ہے کہ وہ جوٹی قسمیں کھاتے ہیں انما یستازنک اللہذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر ورطابت قلوبہم فهم فی ریبیم یترددون تم سے یہ چھٹی وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لگتے ہیں حضور ہمیں چھٹی دے دیں ہمارے گھر کے مسائلیں ٹھیک ہے ہم اتنے دور جائیں گے تو پیچھے ہمارے گھر والوں کا کون خیال کرے گا فلاں ہیں فلاں ہیں حضور یہ سرکار سے منافقین کا طریقہ بیان کی در تو اگر نزد قریب ہوتے تو ضرور ہم جاتے فلاں فلاں ہم ترہ ترہ کے بہانے بنا دے تو اللہ فرماتا ہے ان کے دل میں ان کے دل شک میں پڑے تو وہ اپنے شک میں ڈاما ڈول ہے جو منافق ہوتا ہے وہ شکی بھی ہوتا ہے وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوْ لَأَعَدُّوْ لَهُ عُدَّةً وَلَاكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاسَهُمْ فَثَبَّقَهُمْ بَقِي لَقْعُدُوْ مَعَلْقَاعِدِينَ انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سمان کرتا ہے مگر خدا ہی کو ان کا اٹھنا اٹھانا اٹھنا نہ پسند ہو تو ان میں قائلی بھر دی اور فرمایا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ یعنی اللہ فرما رہا ہے اگر یہ تمہارے ساتھ خزوہِ تبوک پہ جانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ان کے دل صاف ہوتے ہیں تو یہ سازو سمان کٹھا نہ کر لیتے ہیں جیسے نہ دیگر تیرے غلاموں نے اتھیار باندھ لئے ہیں زرہ خود اور جنگی سمان کے ساتھ لیس ہو گئے ہیں اور مکمل طور پر تیار کر رہے ہیں اور تیرے غلام تیرے قدموں پہ اپنا مال وار رہے ہیں ابو بکر صدیق سارا سمان لاکر جو ہے اس نے تیرے قدموں میں رکھ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دھیروں سمان لائے تو یہ اگر ہوتے نا نیت صاف ہوتی دل کے صاف ہوتے اور ان کا ارادہ ہوتا غزوہ پہ جانے کا تو یہ سمان کٹھا نہ کرتے یہ سمان نہ بانتے تو یہ تو سمان ہی نہیں باندھ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ارادہ نہیں اور ان کا ارادہ یہ قائل اور سست کیوں منگئے اللہ تعالیٰ ایسے خبیصوں کو منحسوں کو لے جانا ہی چاہتا بیٹھے رہو پیچھے تم اس قابل لیو کہ تم بیٹھے رہو تمہیں ثواب نہ بلے بیٹھے رہو اور فرمایا اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سیوان اکسان کے تمہیں کچھ نہ پڑتا اور تم میں فتنہ ڈالنے کو تمہارے بیج میں خرابیں دھڑاتے یعنی فساد ڈالتے اور تم میں ان کے جسوس موجود ہیں اور اللہ خوب جانتے ظالموں کو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ سستی کہلی ڈال دی اور اس طرح کہ وہ بہانے بنانے لگے اصل میں ان کے اندر جسوس تھے اور ان کا سرکار کے ساتھ جانا اور جہاد پہ جانا غزوِ تبو پہ جانا یہ نقصان دے ستا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دلوں میں قائلی اور سستی جو ہے وہ بھر دی اور انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیقی نے بکشی کیونکہ وہ فتنہ ڈالنے والے تھے اور ان کے اندر جسوس تھے ممکن ہے وہ جاتے اور مقبری کرتے تو غزوِ تبوگ میں جو ہے مسلمانوں کو وہ کامیابی نصیب نہ ہوتی جو ہوگی بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا اور اے محبوب تمہارے لئے تدبیریں الٹی پلٹیں یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظہر ہوا اور انہیں ناگوار نہ تھا اور انہیں ناگوار تھا یعنی یہ لوگ پہلے ہی فتنہ چاہنے والے تھے یہ فتنہ پرور لوگ ہیں اور جہاد کے اندر ایسے فتنہ پرور لوگوں کا جانا یہ نقصان دے اور فرمایا یہ پہلے ہی پھر الڈی سیدھی تطبیریں کرنے گئے یہاں تک کہ حق آگیا اللہ نے فتح عطا فرما دی اللہ کا حکم ظہر ہو گیا یعنی تمہیں فتح عطا فرمائے گا اللہ وہ حکم ظہر ہو گیا اور غزوہ تبوگ میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تو یہ لوگ جو تھے جب فتح کر گئے ان کو ناگوار تھا کہاے مسلمان گئے تو وہاں ہی تباہ ہو جاتے ہیں مر جاتے واپسی کیوں آگئے یہ ایسے لوگ ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ لُؤْذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي فرمایا کہ اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور فتنہ میں نہ ڈالیے سن لو وہ فتنہ ہی میں پڑے اور بے شک جہنم گیرے ہوئے ہیں کافر یعنی یہ لوگ آپ سے رخصت چاہتے ہیں کہ حضور ہمیں وہاں نہ لے جائیں وہاں جو ہے ہم اس فتنہ میں ہمیں نہ ڈالیں اللہ فرما دا یہ خود فتنہ میں فتنہ والے لوگ ہیں خود فتنہ میں پڑے ہیں اور یہ جہنم میں گرے ہوئے جہنمی ہیں اِن تُصِبْكَ عَسَنَاتٌ تُن تَسُقُون وَاِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُو قَدْ اَخَذْنَا امرنا من قبل وَيَتَوَلَّوَّهُمْ فَارِحُون اور فرمایا اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور اگر تمہیں ایک مصیبت پہنچے یعنی تم کہیں ہار جاؤ یا وقت دور پر ہار آ جائے تو کہیں کہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا اور خوشی ہم مناتے پھر جائیں یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے جب مسلمان جیز جاتے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشی عطا فرماتا تو ان کے موں بن جاتے تھے ان کو کیوں خوشی مل گئی ان کو کیوں جیت مل گئی اور جب وقتی طور پر تمہیں کوئی مصیبت آ پڑتی تو یہ کہتے ہیں دیکھو ہم تو بچ گئے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ہم بچ گئے ہیں اگر ہم بھی جاتے تو ہم بارے جاتے ہیں ہم پر مصیبت آ جاتی تو یہ ایسے ہو گئے ہیں اور یہ منافقوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون تم فرماو ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دیا وہ ہمارا مولا ہے اور مسلمانوں کا اللہ ہی پر بروسہ اور توقل چاہیے یعنی ان کو کہہ دو اے منافقوں اے پرلے درجے کے کافروں سن لو ہماری قسمت میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا وہ ہمارا مولا ہے اور ہمارا بروسہ اسی پر ہے قل حل تربصون بنا الا احدالحسنیین ونحن نتربص بکم ان یصیبکم اللہ بیعذاب من عندی او بی ایدینا فتربصوا اننا معاکم متربصون تم فرماو حبی پیارے تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب دالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں تو اب راہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھتے ہیں یعنی عذاب وہ تم پر آنے والا ہے فرمایا ابھی پیارے فرما دو کہ دل سے خرج کرو یا نہ گواری سے تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا بے شک تم بے حکم لوگ ہو نہ فرمان لوگ ہو تو نہ فرمان ہو منافق ہو بد مصبون کا کسی طرح بھی جو ہے وہ اللہ کی رامی خرج کرنا نیکی کرنا وہ قابل قبول نہیں خوشی خوشی کرے یا مجبورا کرے وما مانعاہم ان تقبال منہم نفقاتہم اللہ انہم کفروا باللہ وبرسول ولا یعتون الصلاة اللہ وهم کسالا ولا ینفقون اللہ وهم کارحون اور وہ جو خرج کرتے ہیں اس کا قبول ہونا باندھ نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور اس سکول سے منکر ہو گئے اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے اور خرج نہیں کرتے مگر ناگباری سے منافقوں کا جو طریقہ کار یا منافقوں کی جو حالت تھی اس کا اللہ تعالی جگہ جگہ ذکر کیا جا رہا ہے اور یہ نوٹ کر لیں کہ منافقوں کے اندر یہ بیماریاں جو ہے پائی جاتی ہیں اور آج بھی یہ صورتحال جو ہے اسی طرح ہے اور یہ بیماریاں منافقوں کے اندر پائی جاتی ہیں یہاں بھی بیان کی گئی وہ بیماریاں کہ ایک تو اللہ کی راہ میں جب وہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو خرج کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے یعنی اللہ اور اس کے رسول کے انکار کی وجہ سے جو ہے وہ خرج نہیں کرتے اور پھر فرمایا نماز کو بھی نہیں آتے مگر جی آرے یعنی نماز پڑھنے آتے ہیں تو تھکے ہوئے اور جی سے ہارے ہوئے آتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے ہیں اور خرج نہیں کرتے مگر نہ خرج کرتے ہیں تو اس میں بھی نا ناگواری سے خرج کرتے ہیں اور اس کو جیسے بڑی مشکل سے بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور یہ بات حق اور سچ ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ سرکاری دعوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی جبازان ہوتی تھی تو کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہتا تھا سارے صحابہ جو ہے وقت پہ آ کر بات جماعت نماز ادا کرتے تھے اور جماعت سے اگر پیچھے رہتے تھے ہمارے دور کے اندر تو صحابہ کہتے ہیں وہ منافق پیچھے رہتے تھے نماز کے اندر سستی کاہلی کرنا اور جماعت سے پیچھے رہ جانا ٹھیک ہے تو یہ کفہ منافقین کا طریقہ تھا اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ جو طریقہ پایا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا یہ منافقوں کا طریقہ ہے ہمیں منافقوں کا طریقہ چھوڑنا چاہئے ہمیں خوشی خوشی جب اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا آئے اور معزن حیال السلام حیال فلا کی صدا دے رہا ہو نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہو تو سارے کام کا چھوڑ کر اللہ کی بہرگاہ میں آ کر چک جائیں تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے اور سستی کریں تو یہ منافقین کا طریقہ ہے ہمیں منافقین کے طریقہ سے بچنا چاہئے اور اسی طرح خرچ بھی کریں تو دل کھول کریں خوشی خوشی خرچ کریں مجبوری کے ساتھ نہ کریں فلا تعجب کاموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا و تزحقان انفسوں و ہم کافرون تو تمہیں ان کے مال اور ان کے اولاد کا تعجب نہ آئے اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر ببال ڈالے اور اگر کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے یعنی مسلمانوں کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کو اللہ نے مال دیا ان کو اولاد دی پیسے کی ریل پہلہ ہے بڑے امیر ہیں لن لڑھ ہیں تو بڑی شان و شوقت سے دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ فرماتا ہے یہ چیز تمہیں حیران نہ کر دے یہ تعجب میں نہ ڈالے کیوں کہ دنیا کی زندگی میں انہی چیزوں سے تو ان پر ببال آئے گا دنیا کی فرابانی مال اولاد کی فرابانی اس وجہ سے یہ ہے اللہ تعالی ان کو عزام میں ڈال دے گا اور پھر یہ دنیا ہی دنیا میں ان کو ملے گا آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں اس لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خردری چٹائی پہ پڑے ہیں قمیس میرے آقا نے اتارا ہوا ہے مٹھی بر جوہ ہیں اور تھوڑا سا مشکیزے میں پانی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں ناز میں حاضر ہوتے ہیں میرے آقا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں حضرت عمر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مورے نبوت والی جوہے پوشت کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ چٹائی خردری چٹائی کے نشان جو ہے وہ جس میں اتحر پر پڑے ہیں اور خون چمع ہوا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جب حالت دے کر تو دیکھی تو رونے لگے زارو قطر میرے آقا نے پوچھا عمر رو کیوں رہے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک طرف دیکھتا ہوں قیسر و کسرہ کے جو بادشاہ ہیں وہ پلنگوں پہ اور نرم ناگز بیڈوں پہ اور آلی شان بلڈگوں میں محلات میں بڑے نوکر چاکر ہیں بڑی جو ہے ریل پیل کی زندگی گزار رہے ہیں حالانکہ وہ دنیا کے بادشاہ ہیں تھوڑی اسی ان کے پاس دنیا ہے اس کے باوجود وہ اس طرح احش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تو کل قینات کے بادشاہ ہیں اللہ تعالی نے آپ کو تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ آخرت ہمارے لئے آخرت کی نعمتیں ہمارے لئے ہیں اللہ حلم دلاللہ آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رئے حضور کے غلاموں کے لئے ہیں اس لئے دنیا داروں پر ہم لوگوں کو جو دیندار ہیں یہ ان کا مال اور دولت یہ دیکھ کر رشک نہیں کرنا چاہئے تاجب میں نہیں آنا چاہئے کہ ہم یار نیکوکار بھی ہیں دین بھی پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور پھر نمازیں بھی پڑھتے ہیں اللہ اللہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے قریب بھی ہیں اللہ تعالی کی مربانی بھی ہے کہ ہمیں دین عطا فرمایا اس کے باوجود ہم غریب ہیں مفرس ہیں ہمارے پاس وہ کوٹھیا نہیں ہیں وہ قارے نہیں ہیں وہ دنیا کی دولت نہیں ہے تو یہ ان کی طرف دنیا داروں کی طرف دے کر تاجب نہیں کرنا چاہئے کیونکہ دنیا داروں اور اگر دنیا دار مسلمان بھی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مطلب یہ ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ دنیا دار جو مسلمان دنیا دار ہے جو کافر ہے وہ تو جہنمی ہے نا اس کو دنیا میں ملے گا آخرت میں نہیں ملے گا لیکن دنیا دار جو مسلمان ہے وہ قیامت کے روز پانچ سو سال بعد میں جو غریب مسلمان ہے فقیر مسلمان ہے دیندار ہے پانچ سو سال بعد جو ہے وہ دنیا دار اس سے جنت میں جائے گا یعنی جو دیندار ہے غریب ہے مسکین فقیر ہے وہ جنت میں جب داخل ہوگا مسلمان تو پانچ سو سال پہلے اور جو دنیا دار ہے وہ پانچ سو سال بعد میں جائے گا یہاں دنیا دار آگے ہیں اور دیندار بظاہر پیچھے ہیں لیکن قیامت کے دن دیندار آگے ہوں گے دنیا دار پیچھے ہوں گے یاد رہے اس لئے حیران نہیں ہونا تاجب نہیں کرنا اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے جو ہمیں دولت اطاف فرمائی یہ دین کی یہ اس ان دنیا داروں کی دولت سے کئی درجے کئی درجے بہتر ہیں کہ ان کی دولت تو اس دین کی دولت کے سرہ بھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اشر اشیر بھی نہیں ہے اس لئے شکر کیا کریں اور ان کی دنیاوی جو شان و شوکت دے کر تاجب نہ کیا کریں آگے فرمایا کہ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمُنِ يَفْرَقُونِ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ تم کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں ہے نہیں ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں یعنی وہ جو دنیا دار ہیں جو کافر مالدار ہیں ٹھیک ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے یعنی ان کا تعلق تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہے ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں لیکن جو لوگ تقویہ والے ڈرنے والے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہاں یہ بیان کی اس سے چند مسئلے سن لیں کہ ایک یہ کہ تقیہ کرنا اس میں تقیہ کا ذکر بھی تقیہ کرنا منافقوں کام کام ہے مومن کا کام دوسرا یہ ہے کہ قسمیں کر کر اپنے ایمان کا ثبوت دینا منافقوں کی علامت ہے مومن کی مومن کو اس کی ضرورت کے پیش اس کو اس کی ضرورت پیش نہیں آتی اسے لوگ ویسے ہی مومن سمجھتے ہیں یہ علامات آج بھی آج بھی دیکھی جا رہی ہیں تیسرہ یہ ہے کہ جب عمل کال کے مطابق نہ ہو تو کال کا کوئی اعتبار نہیں منافق کسمیں کھا کر اپنے ایمان کا ثبوت دے دیتے اس عید میں وہ جو کسمیں حلف اٹھا دیتے ہیں وہ یا علی فون ابی اللہ وہ کسمیں اٹھا دیتے ہیں وہ مسلمانوں ہم تو تم میں سے ہیں ہم تو تمہارے بھائی ہیں تم بھی نماز پڑھتے ہیں تم بھی زکاہ دیتے ہیں ہم بھی زکاہ دیتے ہیں تم بھی روزے رکھتے ہیں ہم تم میں سے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ تم میں سے ہیں گی اور یہ جو کر رہے ہیں کہ کسمیں بٹھاتے ہیں ہم تو تمہارے بھائی ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں فلاں فلاں وہ یہ ڈرتے ہیں اگر ہم اپنا منافقت ظاہر کر دیں تو کئی مسلمان ہمیں مار مار کر بغانے دیں جس طرح یہودیوں کو بغا دیا تھا اب مدینہ سے نکال دیا تھا نا تو ایسے ہمیں مار مار کے بغانہ دیں اس لئے وہ قسمیں گاتے ہیں اور یہ تقیہ ہے یہ کیا ہے تقیہ ہے زبان پر کچھ اور دل میں کچھ اور اور یہ آج بھی کئی لوگ تقیہ کرتے ہیں تقیہ کسی سے ڈرتے ہوئے حق بات کو چھپانا تقیہ کی طریف لکھ لیں تقیہ یہ فیروز اللغات کے اندر اور دیگر لغت لغت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوئے ہیں تقیہ شیعوں کے نزدیک اس چیز کا نام ہے کہ ڈرتے ہوئے کسی سے جو ہے یا آپ نے سے جو بڑا ہے اس سے ڈرتے ہوئے حق بات کو چھپا لینا اس کو ظاہر نہ کرنا اس کا نام تقیہ ہے تو یہ لوگ جو ہے اللہ کی طرف بھی تقیہ کے لفظ منصوب کرتے ہیں کہ اللہ نے بھی تقیہ فرمایا ایک مرتبہ میں جو ہے طالب جوری کی تقریر سن رہا تھا اس وقت شروع شروع میں میں نے داخلہ لیا تھا پڑھنے کے لئے مدرسے میں تو کسی نے کہا کہ وہ بڑا اسکالر بڑے نبتدان ہیں تو میں نے کہا چلو تقریر سنتے ہیں میں نے ان کی کیس لی اور تقریر سنی تو قرآن مجید فرکانے میں مجید کی ایک عید پڑھ کے کہنے لگا کہ یہاں اللہ نے تقیہ فرمایا تو تقیہ کا کچھ مفہوم تو میرے علم میں تھا کچھ اس کا پتہ تھا لیکن میں نے مکمل اس کی تقیہ کی اور لغت کی کتابیں پڑھی تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ تقیہ جو ہے وہ یہ ہے شیعوں کے نزدیک کہ کسی سے ڈرتے ہوئے اور کسی بڑے سے جو ہے نہ ڈرتے ہوئے حق بات کو چھپا لینا اسے تقیہ کہتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بھی تقیہ فرماتا ہے اور نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور امام حسن کے بارے مولا علیہ شیعہ خدا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی تقیہ فلا فلا مقام پہ فرمایا حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کس سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی بڑا ہے جس سے وہ ڈرتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف تقیہ کا لفظ منصوب کرنا ہے یہ کیا ہے یہ ایمان نہیں ہے یہ کفر ہے اور اس طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت مولا علیہ شیعہ خدا کی طرف جن کو حیدر قرار کا لقم منا اس لئے یہ غلط بات ہے کہ تقیہ کی نصبت اللہ کی طرف اللہ کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا اور حضرت مولا علیہ شیعہ اور حسیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت امام حسن حسین کی طرف کرنا یہ بالکل غلط ہے تقیہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تو کامل ایمان والے تھے کامل مومن اور مسلمان تھے حضرت امام حسن حسین کامل مومن اور مسلمان تھے یہ تو عام مسلمان کا طریقہ بھی نہیں ہے بلکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے تقیہ کا اور تقیہ منافق اپنے زمانے میں کرتے ہیں اور حضرت مولا علیہ شیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تقیہ کا لفظ منصوب کریں حضرت کریم ان کے طرف توبہ 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 تو اللہ تعالیٰ محافت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے تو تقیہ یہ کن کا طریقہ تھا منافقوں کا حضرت علی منافق نہیں حسنین کریمن منافق نہیں بتاؤ یار ادھر یہ پیار کے دعوے کرتے ہیں ان سے ادھر ادھر جناب منافقوں والا طریقہ ان کی طرح منصوب کرتے ہیں یہ کہہے کی مسلمانی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت اتا فرمائے سمجھتا فرمائے عرض مولا علی شیر خدا رضی اللہ حسنہ حسین ڈرنے والے نہیں تھے یہ گرانہ کوئی ڈرنے والا نہیں ہے یہ لفظ منصوب کر کے تقیہ کا مولا علی شیر خدا رضی اللہ ان کو بزدل بنا رہے ہیں ان کو طوبان عرض بللہ جو ہے وہ ان کو منفر منافق بنا رہے ہیں وہ نہ بزدل تھے نہ منافق تھے ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ نہ منافق ہے نہ بزدل ہے بلکہ وہ پکا سچا مومن مواحد ہے حضور کا غلام اور ہم جن حسنہ ان کو مانتے ہیں وہ بھی بزدل نہیں ہیں وہ بھی پکے بدلے رہے ہیں بہادر رہے ہیں بزدل نہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے مسلمان اور کامل ایمان مال ہیں ان کی خیرات سے تو ہمیں ایمان نصیب ہوا ان کے صدقے تو ہمیں ایمان نصیب ہوا اللہ اکبر اللہ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعَنْ اَوْ مَغَارَاتٍ اَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْ لَوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ اور اگر بائیں کوپنا یا غار یا سماج آنے کی جگہ تو رسیاں تڑھاتے ادھر پھیر جائیں ادھر پھیر جائیں یعنی منافقوں کا طریقہ کاریے بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس سے بھاگ جائیں تاکہ تمہاری تمہیں کوئی مشکل آئے تو وہ تمہارے کام بھاگ جاتے ہیں رسیاں تڑھاتے ہیں اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدْقَاتِ فَإِنْ عُعْتُوا مِنْهَا رَدُونَ وَإِلَّمْ يُعْتَوُ مِنْهَا اِذَا هُمْ يَسْخَتُونَ اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو جب ہی وہ نراز ہے یعنی منافق ان کی ایک اور علامت اور نشانی بیان کی گئی کہ وہ اللہ کے رسول پر تان کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم فرماتے ہیں اور یہ لوگ تان کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ دے دیا ہے فلاں کو کم دے دیا ہے فلاں فلاں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر تان کرنا یہ بھی کوئی مسلمانی نہیں ہے اور فرمایا کہ ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں ان کو کچھ مل جائے تو راضی ہے نہ ملے تو نراز ہو جائیں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اِنَّا اِلَى اللَّهِ وَرَاہِبُونَ فرمایا اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی ہے اب دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے تو اللہ فرماتا ہے ان کو تان نہیں کرنا چاہئے تھا بلکہ ان کو یہ کرنا چاہئے تھا کہ جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دے دیا اس پر راضی ہو جاتے تو یہ ان کے لئے بہترتا اور یہ کہتے کہ حسب اللہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اور دیتا تو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ان کو عطا فرماتا اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ بھی عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو اور اللہ کا رسول بھی عطا فرماتا ہے بخاری شریف کے دیسے اللہ عطا کرنے والا ہے سرکار فرماتے اور میں کیا ہے اللہ عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی کسی کو اس جہان میں جتنی بھی کسی کو نعمتیں مل رہی ہیں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ در مصطفیٰ سے مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی چابیاں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اللہ نے اپنے معبوک کو اپنے خزانوں کی چابیاں عطا کر جس کو جو بھی نعمت مل رہی ہے وہ در مصطفیٰ سے مل رہی ہے یہ بات ذن نشی کر اور پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بھی دیتا ہے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول دیتا ہے عطا کرتا ہے تو اس سے پتہ جلا کہ اللہ کا دینا اور رسول کا دینا یہ ایک ہے اس میں شرک نہیں اور فرق یہ ہے کہ اللہ جو عطا فرماتا ہے تو وہ کسی سے لے کر نہیں بلکہ اس کا ذاتی ہے اور اللہ کا رسول عطا فرماتا ہے تو اللہ کی عطا سے اللہ جو عطا فرماتا ہے آگے رسول جو ہے اپنے غلاموں کو عطا فرماتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ بھی جو ہے داتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے عطا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کا شرک نہیں ہے شرک ہوتا شرق نہیں ہے اور یہاں فرمایا کہ زکاة کے جو مسارف ان کا بیان کیا جا رہا ہے زکاة کے کون کون سے مسارف ہیں کن کن لوگوں کو زکاة لگ سکتی ہے یہ آٹھ ہیں اور ان میں معلفات قلوب جو ہے یہ جو ہے اب نہیں تو سات مسارف جو ہیں اب ہیں ایک تو یہاں صدقات سے مراد زکاة ہے ایک تو فقراء ہیں اور دوسرے مساکین ہیں اور تیسرے جو عاملین ہیں اور چوتھے معلفات القلوب ہیں اور اسی طرح جو ہے گردنے چھڑانے میں یعنی رقاب والغارمین اور کرزہ داروں کو وفی سبیل اللہ کی رامن وابن السبیل اور مسافروں کو ٹھیک ہے اور یہ فرض ہے زکاة فریزتم من اللہ یہ فرضہ زکاة کی فرضیت کا یہاں ذکر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرض ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے یعنی زکاة کن لوگوں کے لئے فقیروں کے لئے فقیر اور مسکین اس میں فرق ہے فقیر بعض نے کہا فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو جس کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہ ہو اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو ہو ایک وقت کی روٹی تو ہو لیکن اس کا جب پاس جو کچھ بھی ہے وہ نصاب کو نہ پہنچتا اور بعض نے اس کے الٹ فقیر اور مسکین کی طریف کی اور عاملین عاملین جو وہ ہیں وہ لوگ ہیں جو زکاة وصول کرنے کے لئے بادشاہ اسلام کی طرف سے مقرر ان کی تنخواہ زکاة سے دی جائے اگرچہ وہ غنیبی ہوں بشرت ہے کہ سید حاشمی نہ ہوں اور اگر سید حضرات اگر عامل ہوں زکاة کٹی کرنے پر سید حضرات لگے ہوں تو انہی دوسرے مال سے تنخواہ دو زکاة سے نہ دو بات سمجھا گی اور یہ بھی خیال رہے کہ زاہر مال جانور یا پیداوار کی زدکار زکاة جو ہے سلطان اسلام وصول کرتے ہیں باطنی مال سونے چاندی کی زکاة خود مالدار دیتے تھے لیکن اب دونوں زکاةیں خود مالدار دے کیونکہ سلاتین کے عدل کی امید نہیں ہے بادشاہوں کی عدل کی امید نہیں ہے آئے زکاة کا مال سارا بادشاہوں کو ہم دے دیں صدر کو دے دیں وزیراعظم کو دے دیں گارمنٹ کو جمع کرا دیں تو کیا امید ہے کہ وچی جگہ لگ جائے گا غریبوں مسکینوں کو دے دیں وہ تو خود اڑپ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے آج خود ہی دیں تو پہلے وقتوں میں جو ہے وہ جو بادشاہ اسلام ہوتا تھا وہ مدازم مقرر کرتا تھا کہ جاؤ جو مالدار ہیں ان سے زکاة کٹھی کر کے لاؤ تاکہ غریبوں مسکینوں کو اور جو حقداریں ان کو دی جائے تو پھر ان کی تنخواہ اس زکاة میں سے دی جاتی تھی تو اس لئے ان کو عاملین کہا جاتا ہے اور پھر معلفت القلوب وہ کون ہے وہ کفار ہے جن کے امان کے امید ہو یا وہ نومسلم جن کے دلوں میں بھی امان جاگوزی نہیں ہوا یا وہ سخت کافر جس کے فتنے کا اندیشہ ہو پہلی اور تیسری قسم خارج ہو چکی ہیں دوسری قسم اب بھی مصرف زکاة ہے یعنی مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے معلفت القلوب کی تفسیر کرتے ہوئے کہ یہ تین قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ایک تو کافر جن کے امان کی امید ہو ان کو سرکار کے زمانہ میں جو ہے وہ زکاة دی جاتی تھی اس لئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے دل ہماری طرف جو ہے وہ اپنا مائل ہو جائے اور یہ مسلمان ہو جائے تو اس امید پر زکاة دی جاتی تھی اور پھر دوسری صورت وہ نو مسلم جن کے دلوں میں ابھی امان جانگزی نہیں ہوا پکے مسلمان نہیں ہو جائے ٹھیک ہے ان کو دی جائے تاکہ وہ پکے مسلمان ہو جائے اور اسلام ان کو پسند آئے اور کہیں کہ اسلام کو بڑا اچھا دین ہے تاکہ اس کو چھوڑ کرنا جائے پھر تیسری نمبر سخت کافر جس کے فتنے کاندیشہ ہو تو پہلی اور تیسری قسم خارج ہے یعنی اب کسی کافر پر اس امید پر زکاة نہیں دی جا سکتی کہ وہ مسلمان ہو جائے کیونکہ اب اسلام کا غلب آئے اب مسلمانوں کی کسرت ہے ٹھیک ہے اور تیسری قسم سخت کافر جس کے فتنے کاندیشہ ہو تو اب کسی سخت کافر کو بھی اس وجہ سے نہیں دی جا سکتی کہ اس سے فتنے کاندیشہ ہے تاکہ میں زکاة دوں گا تو یہ کہہ گا میرا بڑا خیر کھا ہے تو اس کے فتنے سے بڑی یہ بھی بلکل منع ہے ٹھیک ہے امان کی امید پر کسی کافر کو یا فتنے سے بچنے کے لیے کسی کافر کو زکاة دینا بلکل سخت منع ہے اب یہ شک نہیں ہے ہاں وہ نو مسلم جن کے دلوں میں ابھی امان جانگوزینی اور پکے مسلمانی ان کو پکا سچا مسلمان کرنے کے لیے ان کو زکاة دی تاکہ وہ جس طرح عیسائی مسلمان ہو جاتے ہیں یہودی یا کوئی غیر مسلم مسلمان ہو جائے نیا نیا تو اب بیچارہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے اور مال اور جتنے بھی چیزیں تھی اولاد سب کو چھوڑ بیٹھا اسلام کی خاطر اب اس کی مدد کریں زکاة کے فنڈ میں سے تاکہ جو ہے وہ اپنا سرکل چلا سکے اور وہ اسلام میں ہی رہے اسلام سے پھرے نہیں تو اب اس رنگ میں معالفت القلوب جو ہے وہ باقی ہے یعنی یہ جو شارحی مفسرینی کرام نے لکھا ہے نو مسلم کو تو اور وفر رقاب اور گردنے شڑانے میں اور کس میں گردنے شڑانے گردے کیا مطلب کہ مقاتب غلام یعنی مقاتب غلام کو زکاة سے مال دو کہ وہ بدلے کتابت ادا کر کے ازاد ہو جائے یعنی جس غلام کو آقا نے کہا کہ تو اتنے پیسے جو ہے وہ مجھے دے کر ازاد ہو سکتا ہے تو اس کو جو ہے ازاد کرانے کے لئے پیسے زکاة میں سے لگا کر اس غلام کو جو ہے مولا سے ازاد کروایا جائے مقاتب کون ہوتا ہے مقاتب وہ غلام جسے مولا نے کہہ دیا ہو کہ اتنا روپیہ دے کر تو ازاد ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر غارمین قرض داروں کو کس کو قرض داروں کو یعنی جس نے کوئی قرض دار ہے یعنی قرض دار ٹھیک ہے اس کو دے سکتے ہو جس کو جس کے پاس پیسے نہیں مال نہیں ہے تو اب وہ بچارہ غریب ہے ٹھیک ہے قرض دار ہے اس کو دے سکتے ہو اور اسی طرح فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی یعنی بے سمان غازی جو اللہ کی راہ میں بے سر و سمان ہے غازی لڑ رہے ہیں تو ان کو ٹھیک ہے اور پھر وابنس سبیل یعنی مسافر کیا ہے وابنس سبیل سے مراد مسافر اگرچہ مسافر اپنے وطن میں غریب ہے بڑا مال دار ہے مگر سفر میں تنگ تست ہو گیا غریب ہو گیا اس کے پاس پیسے نہیں سفر نہیں کر سکتا تو اس کو بھی زکاة دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بات ذہن میں شین کر لیں تو اس سے یہ پتہ چلا کہ زکاة ان لوگوں کے دی جائے جو یہاں مسکور ہیں اور انہیں مالک کیا جائے انہیں کیا کیا جائے مالک بنایا جائے لہٰذا مسجد خان کا مردے کے کفن میں ٹھیک ہے اور ڈریکٹ مدرسے میں جو ہے وہ زکاة نہیں دی جائے گی مدرسے میں بھی زکاة دی جائے گی تو وہ اس رنگ میں کہ جو مدرسے میں غریب طالب ان کو مالک بنایا جائے گا پھر وہ اپنی مرضی سے مسجد مدرسے میں دے دیں ٹھیک ہے تو اس سے نظام جس طرح اس میں یعنی تعویل کرنا اور ہیلا جو کس ہیں ہیلا شرعی یہ لازم ہے حضور محددسی آزم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے دور میں یہ ہیلا شرعی جو ہے وہ کیا جاتا تھا اور آج بھی ہمارے بعض مدارس جو ہیں وہ ہیلا شرعی کرتے ہیں اس وقت میں کچھ زکاة دی تو آپ ہیلا شرعی کے لئے کسی درویش کو بلایا کہ یہ تم لے لو ٹھیک ہے تو وہ اس نے لے لی تو اس کے بعد اس نے دینی اور ساری کی ساری خود ہی رکھ لی تو آپ نے بالکل اس سے کچھ نہیں کہا ٹھیک ہے آج صورتحال یہ ہے کہ اگر طالبین ایسا کر لے تو طالبین رہ نہیں سکتا اس مدرسے میں تو ہیلا شرعی کرنا یہ ہم پر لازم ہے مدرس والوں پر بھی ٹھیک ہے ہیلا شرعی کر کے مدرسے پر لگا سکتے ہیں ورنہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا یہ مسارف زکاة ہو گیا تو یہ مسارف زکاة کون ہے یہ لوگ ہیں یہ کیا ہونے انسان لوگ ہیں تو ان کے علاوہ کہیں بغیر ہلا شرعی کے کہیں نہیں لگ سی ہلا شرعی ہوگا تو وہ لگے گی پرنا نہیں لگ سی اور آگے فرمایا وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْزُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هوَ اُذُن قُلْ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُمِنِينَ وَرَحْمَتُ لِلَّهِ وَرَحْمَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاللَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يُؤْزُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ فرمایا اور ان میں کوئی وہ ہیں کہ ان غیب کی خبریں دینے والے کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں اللہ پر ایمان لاتے ہیں مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جو تمہیں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں اور جو رسول اللہ کو عزاہ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی یہاں جو ہے عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جو ہے عذاب کا ڈر سنا دیا کہ عذابِ علیم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں بد مذہب ہیں وہ اس آیت کو بار بار پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ کہیں جو ہے ان کے اندر گستاخی تو نہیں پائی جاری ہے گستاخی پائی جاری ہے بیعد بھی پائی جاری ہے تو وہ ختم کریں کیونکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے کسی طرح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دینا اللہ کو گوارہ نہیں پسند نہیں ہے تو وہ کوئی میرے محبوب کو تقریب دے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے عذاب بذب اور بے دین اور سرکار عذاب صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب پچھانے والے جو ہے وہ اس عیسے عبرت حاصل کریں اور آپ نے آپ کی اصلاح کریں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اور اللہ اور رسول کا حق سائد تھا کہ اسے راضی کرتے کہ اگر ایمان نکھتے یعنی اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو منافقوں کو چاہیے کہ وہ قسمیں یعنی منافق اپنی مجلس میں حضور کی شام میں بکواس کرتے تھے بعض بولے کہ اگر ہماری باتوں کی خبر حضور کو پہنچ گی وہ کانوں کا ذکر آنا حضور کا پہنچ گی تو غصمناک ہو جاوے گا تو جلاس بن سوید بولا کہ کوئی عرض نہیں ہم حضور کے سامنے انکار کر دیں گے قسم کھا جائیں گے وہ تو نرے کان ہی ہیں نا ہماری طرح کان ہے ان کے اپنی طرح کان سمجھے نا کہ یہ طرح ہماری طرح کان ہے ٹھیک ہے اسی طرح ان کے کان ہے یہ نہیں ہے کہ وہ تو دور و نزدیک کی بات سننے والے ہیں ہر ایک بات مان لیتے ہیں یعنی ان کے کچھے کانوں کے کچھے ہیں یعنی جی طرح ہم کانوں کے کچھے ہیں وہ بھی کانوں کے کچھے ہیں تو ہم جو ہے انکار کر دیں گے اگر انہوں نے ان تک میں ہماری بات پہنچ بھی گئی تو ہم انکار کر دیں گے قسم اٹھا دیں گے لیکن یہ نہیں انہیں علم تھا کہ وہ دور و نزدیک سے سننے والے کان ہیں اور پھر وہ کانوں کے کچھے نہیں ہیں کانوں کے پکے ہیں اس وقت یہ عیت اتری یعنی اے منافقوں ان کا ہر بات کی تحقیق نہ فرمانا تمہاری نہیں بلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں چپ کر جاتے ہیں اور تمہارے کرتوتوں سے پردہ نہیں اٹھاتے تو یہ میرے رحمت والے نبی جو ہیں وہ تمہارے ساتھ بھلا کر رہے ہیں اگر وہ راز فاش فرما دیتے فرمانے کے عادی ہوتے تو تمہاری خیر نہ ہوتی وہ تو پردہ پوش ہے میرے آقا نے ہمیشہ پردہ ڈالا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی اگر وہ اگر سے ہر ایک کی بات پر خموش ہو جاتے ہیں مگر یقین صرف مومن کی بات پر کرتے ہیں ان کی خموشی بھی رحمت اور خیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ تو سارے عالم کے لیے اور رحمت خاصہ صرف مسلمانوں کے لیے لہذا یہ عید رحمت للعالمین ہونے کے خلاف نہیں تو اللہ کے محبوب کو تکلیف نہ پوچھا اللہ اکبر اکبر اور پھر اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ تم اس کو رازی کرو اگر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے پتا یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو رازی کرنا اللہ کو رازی کرنا ہے علم یعلمو انہو من یحادد اللہ و رسولہ فانہ لہو نار جہنم خالد فی یا ذالک ہمارے درمیان محدد سے آزم ساؤنڈ اور موبی کیسے سیڈیز کی حوالہ سے اشتر مارکی جنگ بازار فیصل عباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطبہ علماء صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت ایچ ڈی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات دی ویلیز ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیرکاری محمد جہانگی رزو صاحب ساگی محفت سیازم محفت سیازم سون اور مووی کیسٹسٹ ملٹی ٹیڈیا اور ڈیو ویڈیز کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ جنگ بزار محفت سیازم سون اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات میرے ہمیشہ یاد جاتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بزار فیصل عباد